موسیقی موقع تو ہے ذرا نازک سا دیکھیں امبر دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب میرے بھائی ہیں چھوٹے اور میں بڑے ان کی جذبات کے قدر کرتا ہوں کیونکہ اپنی جماعت کے ساتھ لائل ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جیسی بھی حالات ہیں مگر اس کے باوجود میں کچھ حقیقت پسندی سے اگر بات کروں تو ان کو برا نہیں لگنا چاہیے بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو کسی حد تک سنبھالا ہے استحقام آ گیا ہے اور جو پی ایم صاحب ہیں آج کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف لے کر گئے ہیں معیشت کو بہتری کی طرف لے گئے ہیں اب اگر یہ لے گئے ہیں انہوں نے سنبھال لیا ہے تو پھر کسی سے پوچھے تو صحیح نا کہ کارخانوں کو تالے کیوں لگ رہے ہیں پھر کسی سے پوچھے نا کہ تیرہ پرسنٹ شرح سود پہ کوئی انڈرسیلس کوئی تاجر کوئی چھوٹا کاروباری کیا کوئی کرزہ لے کے کاروبار کر سکے گا کیا میٹ کر سکے گا دنیا میں گیس بجلی کے آج جو دو سو گناہ ریٹ انہوں نے بڑھائیں اس کے بعد بھی کیا آج جو ان کو لنگر خانے کھولنے کی ضرورت پیش آئی ہے اگر لوگ ان کو روزگار مل رہا ہوتا تو یقینا نئے کارخانوں کی یہ بات کرتے ہیں لنگر خانوں کی یہ بات کرتے ہیں وزیر عظیم عمران خان نے آج جب وہ ہب پاور پلانٹ کا فضا بھی کر رہے تھے تو انہوں نے صاحب واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ڈالر کی جب قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو سارے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اچھا اگر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا سرمایہ دار جو ہے اپنا سرمایہ پاکستان سے لے کر کیوں باہر جا رہا ہے ایک دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کون سا سرمایہ کار ان سال سوا سال میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آیا ہے تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ کیا ستر سالوں میں پاکستان اس حالت میں پہنچا تھا کہ کشمیریوں کی مدد اس طرح کرے گا کہ وہاں کرفیو لگا اور پچتر دن سے تو آپ ان کو عدویات تک نہ پنچا سکیں کیا ستر سالوں میں یہ پوزیشن پاکے اور یہ وجہ کیا ہے اگر آپ داخلی طور پر کمزور ہوئے ہیں تو دشمن نے اس وقت وار کیا ہے اگر آپ داخلی طور پر مضبوط ہوتے تو اس سے پہلے بھی یہی انڈیا تھا یہ مودی پچھلے بھی پانچ سال حکومت کر کے گیا ہے جب یہ کہا کرتے تھے کہ مودی کا جو یار ہے آج یہ بات بتائیں مجھے کہ ایک نیوکلی پاور کا پرائم نسٹر جو ہے وہ چار بقول اس کے کہ میں چار فون میں نے کیا ہے اس نے فور رسیب نہیں کیا یہ عمران خان کی بیستی نہیں ہے یہ پوری پاکستانی قوم کی انسٹ ہے یہ ریاست پاکستان کی انسٹ ہے اور یہ وجہ کیوں بنی وجہ یہ بنی کہ ناہل نالائک لوگ اور یہ کسی نے پوچھا تھا گھروا چوف سے کہ بھئی پوری ان کی ایجنسیاں اس ریاست کی لگی ہوئی تھی کہ اس وقت بھی ہمیں اندازہ تھا کہ تم ٹکڑے کرنا چاہتے ہو اس ریاست کے تو تم نے کر کیسے لیا اس نے کہا کہ ہر بڑے عوضے پہ میں نے ایک نالائک ناہل بندہ جو ہے اس کو لگا دیا اسے آٹومیٹکلی وہ ریاست ٹوٹ گئی آج آج پاکستان کا حالت دیکھ لیں آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں لوگ جن کو لگایا گیا ہے وہ ناہل بندہ پھر مولانا کے ذنے پہ چلی جاتی ہیں پھر آتی ہیں پاکستان کو ہی سالت میں لے کے کون گیا ہے تنہائی طرح پاکستان کیوں گیا ہے کیونکہ پیشن حکومت ہوئی غلط ڈپلوم ایسی آج ہم دوبارہ مضبوط ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کون کھڑا ساتھ آپ مجھے بتائیں انہوں نے کہاں پہ حالات پہنچا دیئے تھے اگر اجازت دے دیں ایک سیکنڈ میں میں ان کو کہوں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہو آپ سچ کہہ رہے ہو میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ گروتھ ریٹ جو تھی جب ڈاکون لٹیروں کی حکومت گئی تو اس وقت کیا تھی آج کیا ہے اس وقت بے روزگاری کا مہنگائی کا عالم کیا تھا آج کیا ہے یار کسی غریب آدمی سے پوچھو تو سہی وہ اپنے گزر اوقات کر کیسے رہے ایک گھر کا چولہ اگر وہ چار سو رپیہ اس وقت گیس کا بل بیتا تھا آج وہ ہی چار ازار دے رہے اور اس کی انتبہ دوری ہے چھپیس ازار عرب نے کردہ لی ہے چھپیس ازار عرب کردہ لی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے تو وہ وقت سکھ لے گا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں آپ لوگ یہ نہیں کہتے کہ کس کی وجہ سے ہوا آپ کہتے ہیں ہمارے لوگ ہیں ہم جانے جو ہمارے لوگ جانے اٹینشن نہ لیں ہوں پاکستانی کون کو پتا ہے اگلے سال جون میں آپ دیکھیں گی کہ مہنگائی بھی گر جائے گی روزگار بھی کھولو سب کچھ ہو جائے گا یہ تو پچھلے آپ سال سبا سال سے یار سن رہے ہیں خدا کے لیے سبا سال سے کہہ رہے ہیں ایک سال در حکومت کا ہوئے ہے چودہ مہینہ رحمت کا ہوئے ہیں نہیں آپ تو کہتے تھے تیس دن میں تکیلی آ جائے گی آپ تو کہتے تھے چھ ماہ میں تکیلی آ جائے گی آپ سال سبا سال میں آگئے اگر سال سوا سال میں کرپشن پہلے سے دو گناہ نہ بڑی ہو تو مجھے جو چاہیں آپ سزا دے گی میں ہر حل کی طبقے میں میں آنہوز کہتا ہوں کہ عمران خانہ خود چور ہے انہیں کسی چور کو چھوٹا ہے آپ بتائیں کہ نوازشی نے چور نہیں کی میں حلفن یہ بات کہتا ہوں کہ نوازشی پر آج تک ایک روپیہ کا اپشن کا نہ ثابت ہوا ہے نہ ہو سکے گا اس لیے نہیں کی دوسرا بندہ بتاؤ ایک نوازشی پر اعزام لگاتے ہو نا دوسرا بندہ بتاؤ جس نے دی یہ ہے پیسے آج تک ستر سالوں میں آپ پینتی سال کا ذکر کر رہے ہو نا نوازشی کا ایک بندہ بتا دو میں مافی مانگ کے اٹھوں گا کہ اس بندے سے اس کمپنی سے کیک پیک لیا ہے نوازشی نے میں رضائن کر دوں گا اور مافی مانگ کے جاؤں گا قوم کے سامنے مگر اگر آپ ثابت نہ کہہ سکو تو یہ تو الزامت ستر سالوں سے سیاسدانوں پر لگتے رہے حسین شہیز سو وردی پر لگا تو ناوز خانون پر لگا نوازشی پر لگا اگر نہیں لگا اگر نہیں لگا تو شمد عزیز ناوز خانون پر لگا ہے کہاں سے کمائے پیسہ ہوں یہ بھی بتا دوں یہ بڑی اچھا سوال کیا ہے انہوں نے میں یہ کہتا ہوں کہ انیس سو ستر میں نوازشیف سیاست میں نہیں تھا مجھے یہ بتائیں اس وقت اس کی فیملی کتنے کارخانوں کی مالک تھی اور عمران خواہ اس وقت سائیکل پہ آیا کرتے تھے تو اس وقت وہ کتنے انڈرسٹری کے مالک تھے جو آج لگزری لائیو عمران خواہ صاحب گزار رہے ہیں کہ اس وقت یہ عالم تھا یہ عالم تھا یہ عالم تھا یہ بات ایک بات دیانہ داری سے کریں آپ بات اصول کی کریں گفتگو آگے کہیں نہیں جائے گی گفتگو آگے کہیں نہیں جائے گی کتنی ڈھڈائی سے جھوٹ بول رہے ہیں پوری قوم کے سامنے نواز شریف جاتے بندے کو مطلب ہے کہ ایک بندہ بینکی ڈیفینڈ کر رہا ہے جو جیلوں میں اس وقت عربوں نہیں عربوں روپے کے کیسوں میں میں کہتا ہوں عمر ایک سیکنڈ اور پوری قوم سن رہی ہے اچھا ایک سیکنڈ انہوں نے بات کرنا ہے یہ تو مزا کیا ہے میں کہتا ہوں انیس سو سکر میں انیس سو سکر میں نواز شریف کی مالی پوزشن کیا تھی عمران خواہ کیا تھی یہ دونوں کی بتا ہے ہمیں یاد ہے اس وقت کتنے کا خواہ کر پالکتا میں یہاں روپ وہ لاہور میں وہ دکان جہاں پہ وہ لوئے کی درانتی ہمارا ہے رمیہ شریف ہمیں وہ یاد ہے میں یہاں روپتی ہوں راشد بیبود سمرو صاحب یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں واپس میں دھرنے کی طرح آتی ہوں مارچ کی طرح آتی ہوں اور کچھ کشمیر اور محارت کی طرح آتی ہوں کیونکہ تازہ الزامات جو لگ رہے ہیں مولانا فضل ایمان کے حوالے سے وہ چاہے وزیر ہوں علی محمد صاحب چاہے شاہ محمود قریشی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مارچ میں بھارت بھی کچھ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں اور شاید مارچ کے ذریعے اور حوالہ کیا دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے ایک تصویر جو گردش کری ہے سوشل میڈیا میں جس میں ایک تینک ٹینک ہے جس کا نام ہے ویوکندہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کانفرنس مولانا صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عجید دووال کے ساتھ اور اور جمعیت علماء ہند کے ایک رہنوا بھی وہاں موجود ہیں کیا دفاع کریں گے کیونکہ یہ آپ گردش کر رہی ہے تصفیر اور سوال اٹھائے جارے ہیں امبر شکر ہے کہ آپ کو یہ یاد آیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں میں اس پر آپ کا شکریہ دکھتا ہوں موقع نہیں دے رہے تھے جہاں تک بات ہوئی یہاں پر تین چیزیں کی گئیں پہلی بات یہ کہ چائنہ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ امران جیسا کوئی بہترین لیڈر نہیں ہے تو یونائٹیڈ نیشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہمیں تیرہ اور چودہ بندے نہیں ملے کہ کشمیر پر ہم ریکوزیشن ڈال دیتے اگر اتنا ہی پاپیولر لیڈر تھا تو پھر یونائٹیڈ نیشن میں کم سے کم چائنہ آپ کو ریکوزیشن کے لیے کوئی ووٹ دے دیتا دوسری بات یہ کی کہ انہوں نے فرمایا کہ عوام جانے اور ہم جانے تو عوام سے مراد شاید پی ٹی آئی کے ورکر انہوں نے لے لیا ہے پاکستان کے عوام سے وہ تاجر بھی مراد ہیں جو اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں انجنئرز مراد ہیں ڈاکٹرز مراد ہیں اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور ان کے کارکن بھی مراد ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان چور نہیں ہے عمران خان صاحب چور نہیں ہے لیکن چائنہ کے اندر انہوں نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں پانچ سو آدمیوں کو جیل میں ڈال دوں تو اگر ان چوروں کی لس بنانا شروع کر دیں گی تو جن کو انہوں نے چور کہا تھا ان کی کیبنٹ کے چار سو سے زائد مران اس وقت عمران خان صاحب کی کابینہ کے ممبر ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف نے لندن میں کہاں سے فلیٹ لے لیا کرکٹ تو پاکستان کے بہت سارے کھلاڑیوں نے کھیلی تھی کسی اور کرکٹروں اور کیپٹن کا کوئی بنی گالا کے اندر اتنا بڑا بنگلہ ذرا ہمیں دکھا دیں کسی اور کرکٹ کھیلنے سے اتنا بڑا بنی گالا کے اندر انہوں نے بنگلہ لیا ہو جہاں تک جہاں تک آپ نے بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ انہوں نے ہندوستان کے ایک بندے سے ملاقات کی اور اس کو دیکھیں ان کو کوئی اشیو نہیں مل رہا ہمارے اوپر الزام لگانے کے لیے اب ہمیں پی ٹی آئی سے محب الوطنی کے سرٹیفیکیٹ لینے پڑیں گے پارلیمنٹ کے اندر ہم اوٹ اٹھاتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ اس آئین کے ساتھ وفادار رہیں گے اس پر جو ہے ہمیں کسی کے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ میں موبائل آپ کو دکھا رہا ہوں وہی اجید وال سے پاکستان کا تھری اسٹار حاضر سرویس جنرل ناصر جنجوہ ملاقات کر رہا ہے کیا تھری اسٹار جنرل پر بھی آپ یہ الزام لگائیں گے کہ وہ غدار ہے وہ اس ملک کا جو ہے وہ غدار نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ ممبر کے طور پر گئے جانے سے پہلے بھی پاکستان کے اداروں کو اعتماد میں لے کے گئے واپس آنے کے بعد بھی انہوں نے حکومت پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو اعتماد میں لیا جاتے ہوئے بھی بریفنگ لیے اور واپسی پر بھی بریفنگ دیے ہمیں کوئی پاکستان سے غداری کے اور وفاداری کے سٹیفیکیٹ نہ دے جتنے محبے وطن علی محمد خان صاحب ہیں جتنے محبے وطن شاہر قریشی صاحب ہیں اتنے محبے وطن مورنہ فضل و رحمان بھی ہیں ہمیں کسی سے وفاداری کا کوئی سٹیفیکیٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے وفاداری کا سٹیفیکیٹ تو نہیں چاہیے کہ جمعیت علماء ہندی سوال مسئلہ کشویر پہ آخر مودی کی سپورٹ کیوں کر رہی ہے ایک بار پھر پوچھ لیتے ہیں کئی بار ہم دو ہفتے پہلے بھی یہ سوال کر چکے ہیں جمعیت علماء ہند پاکستان کی جماعت نہیں ہے وہ ہندوستان کی جماعت ہے جمعیت علماء ہند پاکستان کے آئین کی پابند ہے جمعیت علماء پاکستان کے آئین کی پابند ہے جمعیت علماء ہند کہ انہوں نے کشویر کے حق کے لیے یا کشویر کے لوگوں کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہو یا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو یا کشمیر کیلئے کوئی ڈپلومیسی کی ہو اور دس سال وہ بیٹھے رہے اور دس سال تک وہ گاڑیاں بنگلے لسیاں اور کروڑا روپے آپ نے وہاں سے نکلوائے ہیں کشمیر کے بیڈے سے کشمیروں کا پیسہ بھی آپ نے نہیں چھوڑا اور یہ آپ دیکھیں رئیسہ جواب بھی آپ دے لیں یہ مولانا صاحب نے شہیدوں کی زمین شہیدوں کی زمین آپ کے مولانا فضل احمان صاحب مولانا صاحب شہیدوں کی زمین کو اپنے سیٹیوں کے نام پہ اور اپنے نکلوں کے نام پہ انتقال کراتے ہیں چوتی شروع روپے کی زمین یہ کس خطے میں لیا ہے امبر اب مجھے ریسپانڈ کرنے دیں یہ بتائیں جواب دیں کیا ہے اب مجھے ریسپانڈ کرنے دیں امبر پہلی بات کشمیر کمیٹی میں جب تک مولانا فضل رحمان تھا آپ کو کشمیر بیچنے کی جورت نہیں ہوئی آپ نے اس کو نکال آئی اس لیے کہ آپ کو کشمیر کا سودا کرنا تھا جہاں تک آپ نے کہا مولانا نے لسی پیئے تو وہ گنڈا پوری شہد پینے سے لسی پینا اچھا ہے اور آپ نے کہا کہ مولانا نے زمینیں الارٹ کروائی ہیں کشمیروں کے پیسوں میں رہتی پین اچھا ہے چلی اچھی بات ہے مجھے جواب پورا کرنے دیں آپ درمیان میں نہ بولیں اپنے وقت پر بولیں مجھے جواب پورا کرنے دیں یہ کیا ہے ابھی امبر 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 ایک بات سنیں امبر ایک بات سنیں علی امین گنڈاپور کو کہیں کل عدالت چلا جائے حکومت میں وہ ہیں کیپیکے میں ان کی حکومت ہے وفاق میں ان کی حکومت ہے آج میں آن ائر پوری ملک اور پورا قوم سن رہا ہے ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ زمینوں کا کیس ثابت کر دیں ہم آزاد امارچ ختم کر دیں گے آزاد امارچ نہیں ہوگا مولانا فضل الرحمن پر یہ ثابت پڑے ہوئے یہ دارکومنٹ پر ہیں سامنے ہو بھائی جلو کہاں بیٹھے ہو امبر نے فیصلہ نہیں کرنا ہے عدالت نے کرنا ہے شہد یادار ہی ہے کہ خود تو شہد ہی پی ہوئی آپ نے یہ دارکومنٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ عدالت کا نوٹس بجھوائیں سوال یہ سوال یہ علی صاحب آپ عدالت سے نوٹس بجھوائیں ثابت کر دیں گے ایک ایک اکر زمین ہم آزاد امارچ نہیں کر رہا ہوں میں نے نوٹس دیا ہوا ہے اس حوالے سے پوچھنا رہا ہوں تو آپ کیس لے کر جا چکے ہیں یا لے کر جا رہے ہیں یہ فیڈل گورمنٹ کا کیس تھا اس لیے مولانا نواز شریفی جھولی میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ زمین پرامیشل گورمنٹ کی زمین تھی اور یہ جب پرامیشل گورمنٹ کی زمین شہیدوں کو دی گئی ہے کون سے شہیدوں شہیدوں کا ذکر بھی کریں کس کے شہید یہ زمین شہیدوں کو دی گئی تھی کون سے شہید میں سوال کر رہا ہوں یہ آرمی کے شہیدوں کو دی گئی تھی ہے زمین اس میں آپ نے اپنے نوکر میں لائن پہ آئے ہیں یہ آپ نے لی ہے زمین میں نے نہیں لی اس میں آپ نے اپنے سیکٹری مولانا کا سیکٹری اور مولانا کا نوکر اور اکرم دوانی کا قضر اور اس کا نوکر اس کے نام پہ جو بارہ سو کنار زمین آپ نے لی ہے کس خاطر میں لی ہے اور آپ کے نام پہ اتقاق مڑا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے لی لی سیکٹری کا نام لیں کس کا نام لوں سیکٹری کا کس کا نام لوں اشرف علی نام لکھا ہوا ہے اس میں اور آگے لکھا ہوا ہوگا آگے لکھا ہوا ہوگا with the recommendation of jhq یہ نہیں لکھا ہوگا with the recommendation of مولانا فضل الرمان اگر with the recommendation of jhq نہ لکھا ہوا ہو پھر بھی آزادی وارد نہیں لکھا ہوا ہے اتیا اتیا دیا ہے کیونکہ پتہ نہیں یہ کونسی جنگ کا شہید ہے کونسی جنگ کا غازی ہے یہ اس کی recommendation کے ساتھ اور اشرف علی ہے کون میں تو کسی اشرف علی مولانا فضل الرمان کا کوئی اشرف علی سیکٹری نہیں ہے آپ مجھے بھی نہیں جانتے بلانا کو رہا ہے آپ اس سیکٹری کو بھی نہیں جانتے اشرف علی کو آپ تو باپ رام سے بیٹھ جائے رہا پہلے یہ تو ثابت کریں کہ مولانا کا اشرف علی کونسی سیکٹری ہے وہ ثابت یہ کیا دکھا رہا ہوں یار یہ عدالت لے جاؤ کل کل عدالت لے جاؤ کوئی میرے نہیں ہے جل چکا ہے تو دھرے دے گیا ملک پر رشاہ ملانا رہے ہیں ہم 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 یہ کیا ہے جاویر لطیف صاحب